ہمارے چینل سے جلدے کے یہ یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں غریب نواز کا لقب تو بچپن ہی میں مل گیا تھا آپ کو معین الدین کا لقب مدینے والے مصطفیٰ نے اتا فرمایا نام حسن تھا قطب المشایخ قطب کوئی عام شخصیت نہیں ہے خطیبِ بغدادی کی روایت ہے عبدال کے تعلق سے ابھی علامہ عارف رضا صاحب قبلہ سے آپ نے ایک حدیث سنی تھی کہ ملک شام میں چالیس عبدال ہیں جن کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے زمین سے دانہ اکتا ہے پانی ملتا ہے کس کو کتنی روزی دی جاتی ہے سب ان کے وسیلے سے ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرا اس کی جگہ پر مقرر کر دیا جاتا ہے دیکھو خطیبِ بغدادی کی روایت ہے ولایت کے جو درجہ ہے نا سب سے بڑا درجہ قطب کا ہے اس کے نیچے امامان آتے ہیں جن کو وزیرین گولتے ہیں ان کے نیچے افراد ان سے نیچے اوتاد ان سے نیچے عبدال یعنی سب سے نیچا جو درجہ ہے وہ عبدال کا ہے پھر اس سے بڑے اوتاد اس سے بڑے افراد اس سے بڑے امامان اس سے بڑے قطب اور قطب ستر نجبہ ہوتے ہیں سو نقبہ ہوتے ہیں چالیس عبدال ہوتے ہیں تین قطب ہوتے ہیں اور ایک گوث ہوتا ہے یہ ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ایک گوث ہوتا ہے اور جو تین قطب ہوتے ہیں نا ان میں ایک ان کا سردار ہوتا ہے جس کے اشارے پہ کام ہوتا ہے اسی کو غوث الاعظم کہتے ہیں اسی کو قطب الاقتاب کہتے ہیں غوث اعظم کی شان دیکھو صرف قطب نہیں ہے صرف آپ غوث نہیں ہیں بلکہ غوث الاگواس ہیں قطب الاقتاب ہیں فرد الافراد ہیں سید الاسیاد ہیں جید الاجیاد ہیں کندیل نورانی ہیں تب ہی تو میرا امام پکار کر کے کہتا ہے تاجے فرقے غرفان کس کے قدم کو کہیے سر جسے باج دیں وہ پاؤں ہیں کس کا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا یہ غوث اعظم کا مقام ہے خواجہ غریب نواز کو نبی نے کیا کہے کہ پکارا قطب المشائخ مشائخ کے قطب قطب کا کتنا بڑا درجہ ہوا دوسری بار میں جب آپ گئے نبی کے روزے پہ حاضری دینے تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے آواز آتی ہے مہین الدین کو بلا اب خادم گیا یا مہین الدین یا مہین الدین تو کئی لوگ تھے وہاں جو مہین الدین نام کے تھے سب نے کہا انا مہین الدین خادم پھر اندر گیا حضور وہاں تو بہت مہین الدین نام کے کس کو پکاروں آواز آئی مہین الدین چشتی کو بلا کے لئے سبحانہ اب گئے غریب نواز اندر کامتے ہوئے مواجہ شریف پہ کھڑے ہو گئے آواز آئی اندر آ جاؤ گا ان لوگوں کو پیغام دو جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی مرکی مجھتی میں مل گئے مواجہ یہ قبر مبارک سے آواز کون دے رہا ہے آلہ حضرت نے ہم کو عقیدہ دیا تھا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم آدم سے چھپ جانے آگے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہند جاؤ ہند جاؤ اور وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرو آپ کو ایک انار عطا کیا گیا خواب میں اور آپ ہند کا راستہ بھی نہیں جانتے تھے پورا نقشہ آپ کو خواب میں دکھا دیا گیا کون سے راستے سے جانا ہے کون سے علاقے سے جانا ہے کہاں کہاں پڑاؤ کرنا ہے اور ہیڈ کوارٹر کسے بنانا ہے مین جگہ کہاں پر آپ کو رہنا ہے کہاں رہے غریب نواز آکے آج میر میں جو راجستان میں ہے راجستان جو راجاؤں کا اس تھان تھا وہاں آکر کے پڑاؤ ڈالا یہ دیکھنے والی بات ہے جہاں سب سے زیادہ ڈیڑھ سو راجہ تھے راجستان میں ایک ایک الگ الگ گاؤں کا راجہ الگ ہے پسوے کا راجہ الگ ہے علاقے بٹے ہوئے تھے بستییں بٹی ہوئی تھی پھلا بستی کا فلا راجہ پھلا علاقے کا فلا راجہ اس جگہ آکر کے پڑاؤ ڈالا غریب نواز نے وہاں آکر کے قیام کیا غریب نواز نے اور جب میرے غریب نواز تشریف لا رہے تھے بغداد کے راستے سے ہوتے ہوئے آپ جب لاہور کی سرزمین پہ پہنچے تھے تو لاہور کی سرزمین پر اس بادشاہ سے ملاقات ہوئی جس کا نام شہاب الدین محمد گوری ہے اس نے دیکھا کہ چہرے سے مسلمان لگ رہے ہیں چند فقیروں کی جماعت ہیں اور یہ چہرے سے مسلمان لگ رہے ہیں اس کے لشکریوں نے آکر کے سلام کیا غریب نواز کے غریب نواز نے جواب دیا کہتے ہیں بابا کہاں جا رہے ہو فرمایا ہند جا رہا ہوں اس نے کہا بابا ہندوستان نہ جاؤ وہاں کوئی اپنا نہیں ہے وہاں کوئی نبی کو پکارنے والا نہیں ہے وہاں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے بابا چلو ہمارے بادشاہ سے ملاقات کر لو شہاب الدین محمد گوری کے سامنے غریب نواز ہیں شہاب الدین محمد گوری کہتا ہے بابا ذرا اتنا بڑا لشکر تو دیکھو یہ فوج کو دیکھو یہ پیادوں کو دیکھو یہ سواروں کو دیکھو اور ان بہادروں کو دیکھو میں ایک سے ایک چل چن کر کے بہادر لے کر کے گیا میں ایک سے ایک کلیل نوجوان لے کر کے گیا بابا میں ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آ رہا ہوں میں ہندوستان کے راجہ سے مات کھا کے آ رہا ہوں میں ہندوستان کے راجہ سے ہار کر کے آ رہا ہوں بابا تمہارے پاس تو لڑنے کو سواری تلوار نہیں چڑھنے کو سواری نہیں کھانے کو کھانا نہیں پینے کو پانی نہیں تم کونسی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو تم نیرے قریب نواز جواب دیتے ہیں یہ بادشاہ کان کھول کے سلے جب تُو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا جب تُو ہندوستان گیا تھا تو اپنی فوج پہ بھروسہ کر کے گیا تھا جب تُو ہندوستان گیا تھا تو تلوار والوں پہ بھروسہ کر کے گیا تھا ارے میں ہندوستان جا رہا ہوں لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں نیزے پہ بھروسہ کر کے نہیں میں ہندوستان جا رہا ہوں فاؤچ پہ بھروسہ کر کے نہیں مدینے کے تاجتار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں امت کے غمفار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں نہ تاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے نہ تاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناج جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر رہے کسی نے کہاں بابا کھانے کو کھانا لہی پینے کو پانی رہی لڑنے کو تلوار رہی چڑنے کو سواری رہی کونسی طاقت پہ تبہ ناز ہے تو یہی جواب دیا تھا تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں وہ میرے غریب نواز ہندوستان میں آئے غازی پاک کو شہید کرنے کے بعد میں سوچ رہے تھے کہ کوئی نہیں آئے گا ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کرنے وہ آ رہا ہے جسے عطا رسول کہا جاتا ہے وہ آ رہا ہے جسے خواجہ فاجغان کہا جاتا ہے وہ آ رہا ہے جسے خاندان چشت اہل بہشت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ آ رہا ہے جسے قطب المشائق کہا جاتا ہے وہ آ رہا ہے جسے معین الدین کہا جاتا ہے وہ آ رہا ہے جسے فاجغان غریب نواز کہا جاتا ہے دنیا جانتی ہے جو تلوار لے کر آئے وہ واپس چلے گئے جو نیزے لے کر آئے وہ واپس چلے گئے جو برچی لے کر آئے وہ واپس چلے گئے اور غریب نواز قرآن سینے سے لگا کر کے آئے ہاتھ میں تسبیح بگل میں مسلح لب اللہ اللہ کرتے ہوئے آئے ہندوستان کی سرزمین پر ایسا قیام کیا کہ راجاؤں نے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخونوں تک کا زور لگا لیا لیکن غریب نواز کے قدم کو ایک انچ بھی نہیں ہٹا سکے وہ غریب نواز کو ایک ان کے قدم کو ایک انچ بھی نہیں ہٹا سکے حقیقت پکار کے کہتی ہے ارے تمہیں کیا پتا غریب نواز کو بادشاہ کسی دنیا دار نے نہیں بنایا ہے غریب نواز کو بادشاہ بنایا ہے تو مدینے کے تاج دار نے بنایا ہے جسے پبلک بورٹ دے کے بناتی ہے وہ پانچ سال میں کرسی سے اتر جاتا ہے جسے پبلک چن کر کے بناتی ہے وہ پانچ سال کے بعد میں پتہ نہیں کرسی ہاتھ آئی یا نہ بھی آئے اسے بادشاہ بنایا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے بنایا ہے بغداد کے غوث آزم نے بنایا ہے اور دنیا جانتی ہے بابر اپنے سے بادشاہ بنا نام مٹ گیا ہمائیوں اپنے سے بادشاہ بنا نام مٹ گیا شاہ جہاں اپنے سے بادشاہ بنا نام مٹ گیا آج ان کے مقبروں پہ کوئی کھڑا ہونے والا تک نہیں ہے اور غریب نواز کی شام دیکھ لو لوگ ہزاروں روپیے خرج کر کے اس آستانے پر صرف پھول چڑانے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ درے خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے آرسی درے خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے آرسی ہم اپنی لوہے پہ سانی بدلوانے کہا جاتے تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت والمائے اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت وہ غریب نواز آج بھی ان کے گمبت پہ حسینی پرچم لہرہ کے دنیا کو پیغام دے رہا ہے اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا وہ ہے میرے غریب نواز عالی حضرت عظیم البرکت نے کہ والد علامہ نقی علی خانے جو مقامات گنائے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ تئیس مقامات گنائے ہیں عالی حضرت عظیم البرکت نے اس میں اور اضافہ کیا ہے کتاب ہے احسان الویع لے آداب الدعا انہی مقامات میں اوپر سے مقامات گناتے ہوئے آئے کہ خانہ کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے حجرِ اسمت کے پاس دعا قبول ہوتی ہے ملتظم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے حتیم میں دعا قبول ہوتی ہے رکنِ یمانی پہ دعا قبول ہوتی ہے رکنِ شامی پہ دعا قبول ہوتی ہے رکنِ عراقی پہ دعا قبول ہوتی ہے مقامات گنائے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ دعا قبول ہوتی ہے ریاضِ جنہ میں دعا قبول ہوتی ہے مقامات گناتے ہوئے جب میرے آلہ حضرت ہندوستان کی سرزمین پہ آئے تو دو مقامات آلہ حضرت نے وہ بھی بتائے ایک جگہ ہے دہلی کی سرزمین پر حضور نظام الدین اولیہ دہنبی کی بارگاہ آلہ حضرت خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں الملفوظ شریف کو آپ پڑھیں کہتے ہیں جب ہم حاضری دینے گئے نظام الدین اولیہ کی بارگاہ میں تو قوالیوں کی وجہ سے بہت شور ہو رہا تھا کچھ تلاوت کرنا دشوار ہوتا جا رہا تھا اس وقت ہم نے نظام الدین اولیہ دہنبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور کیا ایسے ہی رہے گا کیا ہم حاضری نہیں دے پائیں گے اللہ اکبر کہتے ہیں جیسے ہی قدم اندر درگہ شریف کے بڑھایا تو ایسا لگا جیسے بلکل کوئی شور ہے ہی رہی سکون کا ماہور قدم بڑھا کے باہر کو رکھ کے دیکھتے تو آواز آتی کو پالیوں کی قدم اندر کو رکھتے تو بلکل ختم آباس فرمایا یہ جگہ نظام الدین اولیہ دہنبی کی وہ ہے جہاں پر اللہ تعالی دعائیں قبول فرما رہا ہے پھر آلہ حضرت عظیم البرکت ان جاہل مجابروں کو بتا دو جو کہتے ہیں کہ آلہ حضرت عظیم البرکت نے غریب نواز کے لیے کچھ نہیں لکھا آئے دن جو غریب آلہ حضرت کے شان میں گستاطیا کرتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا غریب نواز کا آستانہ اجمیر شریف ایک ایسی جگہ ہے غریب نواز کا آستانہ جہاں ہے وہاں پر اللہ تعالی دعائیں قبول فرما رہا ہے گر دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہو جب قبول آلہ حضرت نے کہا اجمیر جانا چاہیے یہ غریب نواز کا آستانہ ہے اور آپ کو بتا دوں بہدشاہ اورنگ زیب جب حاضری دینے کے لیے گئے تو آپ نے ایک اندھے کو مانگتے ہوں کے دیکھا تو پوچھا کب سے مانگ رہا ہے اس نے کہا کئی سال سے مانگ رہا ہوں کہا آنکھیں نہیں ملیں اس آستانے پر کہا نہیں آپ نے تلوار اس کے ہاتھ پر رکھی کہا مجھے پہچانتا ہے وہ لے آنکھیں ہوتی تو پہچانتا کہا میں بادشاہ اورنگ زیب ہوں اور یاد رکھ میں حاضری دینے جا رہا ہوں غریب نواز کے آستانے پر واپس آنے تک اگر تیری آنکھیں واپس نہیں آئیں تو اسی تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا یہ کہہ کہ اندر چلے گئے اب سچے دل سے کہتا ہے غریب نواز اب تک تو روٹی اور بوٹی کا معاملہ تھا بس مانگنے کا معاملہ تھا تاکہ پیسے اگھٹے ہو جائے اب تو جان کا معاملہ ہے غریب نواز کرم کر دو اورنگ زیب آلمگیر جب واپس آئے تو پوچھا کیا حال ہے کہتا ہے حضور آنکھیں مل گئیں سچے دل سے تُو غریب نواز کے وسیلے سے تُو سچے دل سے پہلے ہی دن دعا کر دیتا تو اللہ تعالیٰ غریب نواز کے وسیلے سے پہلے دن ہی تجھے آنکھیں عطا فرما دے سبحان اللہ وہ ہے میرے غریب نواز کا آستانہ گر دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہوں جب قبول آلہ حضرت نے کہا جویر جانا چاہیے وہ ہے غریب نواز ایک شائر صاحب تھے بہت غریب بیٹیاں تھے ان کی شادی کا معاملہ ہونا کہتے ہیں کہ غریب نواز کے آستانے پہ آئے نات پاکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لئے حجر کی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے زہر تک پڑھتے رہے ایک روپیہ نہیں ملا زہر کی نماز مسجد شاہ جہانی میں عطا کی پھر پھر پھڑے ہو گئے پھر پڑھتے رہے دوسرا دن جب آیا تو جب کھڑے ہوئے نات رسول پڑھنے کے لئے ایک قبالہ آئی قبالن اور جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا دھیر لگ گیا پیسوں کا انہوں نے کہا یہ ہے غریب نواز کا آستانہ یہاں پر بھی چہرہ دیکھ کر کے دیا جاتا ہے احساس کم تری کا شکار ہوئے چلنے لگے ہاتھ میں چھڑی تھی چوکھٹ پہ دو چھڑی مار دی اور مار کر کے جب چلنے لگے کہتے غریب نواز بڑا نام سنا تھا میں نے آپ کا بڑا چرچہ سنا تھا میں نے آپ کا کہ آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا اللہ اکبر جیسے ہی باہر نکلے ایک فقیر ملا ہاتھ میں درحم و دینار کی تھیلی تھی اس کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جو تم نے ناتے رسول گنگنائی ہے یہ اس کا نظر آنا ہے کہا آپ کون ہیں تو کہا تمہارا کام ہو گیا چلے جاؤ کہا نہیں بتائی آپ ہیں کون تو آنے والے فقیر نے اپنی پیٹ پر سے کڑتا ہٹا کے دکھایا تو چھڑی کے نشان بنے ہوئی تھی قدموں پہ گر کے کہتا ہے حضور ماف کر دیجئے حضور ماف کر دیجئے میرے قریب نواز نے فرمایا میں قریم ابن قریم میں سخی ابن سخی کا بیٹا ہوں یہ میرے خاندان کی ریت رہی ہے کہ ہم جو ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے ہم اسے معاف فرما دیتے ہیں ہم اسے معاف فرما دیتے ہیں وہ کہتا ہے حضور ایک بات بتا دیجئے مجھے پہلے دینا تھا کیوں نہیں کیا گیا میرے قریب نواز فرماتے ہیں تم بڑی اچھی آواز میں ہمارے نانا کی تعریف کر رہے تھے ہم نے چاہا کہ تم اور ہمارے یہاں پر گنگناتے رہو اس لیے دینے میں تاخیر کی وہ کہتا ہے حضور ماف کر دیجئے یہ ہے قریب نواز کا آستانہ بیٹیوں کی شادی کرنا تھی اس لیے وہ آئے آج بتانا یہ ہے کہ قریب نواز کے آستانے پہ کوئی سچے دل سے جائے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت متحرہ کا پابند ہو یہ نہیں کہ آپ شریعت متحرہ کے پابند نہیں ہیں اور اس کے بعد جا کر کہ موں میں گھٹکا ہے اور جا کر غریب نواز یہ دے دو غریب نواز وہ دے دو سچے دل سے مانگو تو سہی اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے دعا کو رد نہیں فرماتا ہے اور ان آستانوں پہ جایا کرو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں نے پڑھی اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ولیوں کو یہ اختیار دے گا یہ حکم دے گا کہ تم جو تمہارے تم سے سچی محبت کرنے والے تھے جاؤ اور ان کو جہنم سے نکال لاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ حدیث پاک میں ہے فَيُفْرِ جُونَ مَنْ عَرَفُ تو وہ اس کو نکالیں گے جس کو وہ پہچانتے تھے اس کو نکالیں گے جس کو وہ پہچانتے تھے اے ان آستانوں پہ جایا کرو آج اگر پاندس سال انسان ملاقات نہ کرے تو آدمی بھول جاتا ہے چہرہ بھول جاتا ہے کہتا کیا ہے کہ ارے ملاقات کرتے رہا کرو تاکہ چہرہ یاد رہا کرے میرے غازی کے آستانے پہ جایا کرو مفتی آزمان پارا کے آستانے پہ جایا کرو آلہ حضرت کے آستانے پہ جایا کرو غریب نواز کے آستانے پہ جایا کرو حاضری دیتے رہا کرو تاکہ چہرہ تمہارا نظر میں رہے اور جب قیامت کا دن آئے نفسی نفسی کا عالم آئے تو یہ جان پہچان وہاں بھی تمہارے کام آئے اور اگر بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو حضور مفتی آدمان بارہ کے وسیلے سے غریب نواز کے وسیلے سے آلہ حضرت کے وسیلے سے اللہ جہنم سے نکال کر کے جنت ہم کو عطا فرمائے جایا کرو آستانوں پہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کا ایسا پرچم بلند کیا ایسا اسلام کا جھنڈا نہر آیا کہ پچیانوے لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیا بڑے بڑے راجہ اس آستانے پہ آئے بڑے بڑے مہاراجہ اس آستانے پہ آئے تم نے دیکھا نہیں راجہ جود پر اس آستانے پہ حاضری دینے آیا اکبر بادشاہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا غریب نواز کے آستانے پہ اولاد کی بھیق مانگتا ہوا آیا جس کے بعد سلیم پیدا ہوا تھا آؤ ذرا دیکھو بڑے بڑے راجہ مہاراجہ بڑے بڑے ایکٹر غریب نواز کے آستانے پہ پھول ٹوکری میں لے کر کے آستانے پہ پھول چڑھانے کے لیے جاتے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں نے غریب نواز کے آستانے پہ چادر پہنچائی تم نے سنا نہیں پی ایم جو موجودہ پی ایم ہے انہوں نے بھی غریب نواز کے آستانے پہ چادر پہنچائی سونیا گاندھی نے بھی غریب نواز کے آستانے پہ چادر پہنچائی اخنیش یادب نے بھی غریب نواز کے آستانے پہ چادر پہنچائی براک اوبامہ نے امریکہ سے غریب نواز کے آستانے پہ چادر بھیجوائی چادر کے ایک کونے پہ لکھا تھا حضور میرے ملک کے لیے بھی دعا کر دینا یہ بڑے بڑے ایکٹر بڑے بڑے نیتا بڑے بڑے راجہ مہاراجہ جن کے کروڑ فین ہیں لاکھوں فین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بگڑتی ہے تو کوئی بنانے والا نہیں ملتا ہے اور جب قسمت ان کی خراب ہوتی ہے تو کوئی سیدھی کرنے والا نہیں ملتا ہے قریب نواز کے آستانے پہ آ کر کے یہی کہتے ہیں کہ درے خواجہ پہ بگری قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی ہم اپنی لوہ پیسانی بتلوانے کہا جاتے ہیں تیراتر چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے ہیں یہ ہے غریب نواز کا آستانہ تو آؤ غریب نواز نے جو اسلام پھیلایا جو اسلام ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچایا اسی اسلام جو مسلمانوں کے دلوں میں تھا نا نبی کی محبت جو مسلمانوں کے دلوں میں تھی نا اس کو جب لوٹنے کی کوشش کی گئی تھی تو کون تھا جس نے مزاروں کی چادروں کو تقدس بچایا کون تھا جس نے جو آج ہم مزاروں پہ پھول چلہاتے ہیں یہ پھول چلہانے کے بارے میں بتایا یہ کون تھا جس نے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی اور یہ کہہ کے ان کا عقیدہ بچایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے نہیں چوروں کی رکھوالی ہے کون تھا غریب نواز کا لائے ہوئے اسلام کو بچانے والا کون تھا غازی پاک کے لائے ہوئے اسلام کو بچانے والا کون تھا تو وہ کوئی اور نہیں بریلی شریف کی سرزمین پہ آرام کرنے والا مجدد آزم جسے دنیا آلہ حضرت کے نام سے جانتی ہے دین پھیل آیا عجمیری سلطان نے اور بچایا ہے احمد رضا خان نے میرا فاجہ ہی ہم سب کی پہچان ہے تو یاد رکھو آلہ حضرت نے یہ اسلام بچایا آلہ حضرت عظیم البرکت نے مسلمانوں کے عقیدے کو بچایا ان کے ایمان کو بچایا اور آلہ حضرت نے جگہ جگہ اپنے نائبین کو بھیجا تاکہ وہ اسلام کی خدمت کرتے رہیں اسلام کا صحیح چہرہ اس لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں آلہ حضرت کے بعد سرکار مفتی آزم ہند نے اپنے نائبین کو بھیجا آج جس شخصیت کے قرب میں آپ رہتے ہو مفتی آزم نانپرا حضور مفتی رجب علی علیہ الرحمت و الرزبان حضور حافظ ملت فرماتے ہیں اسلام کی خدمت کرنے کے تین طریقے ہیں تصنیف کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے تدریس کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے اور تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے حضور مفتی آزم نانپرا کی ذات کو دیکھو تینوں طریقے سے آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے تصنیف کے ذریعے بھی اسلام کی خدمت کی اور تدریس کے ذریعے بھی اسلام کی خدمت کی آج عزیز العلوم جو اتنا بڑا ادارہ چلہا ہے یہ کس کی دین ہے یہ مفتی آزم نانپرا کی دین ہے جہاں سے ہر سال بچے علوم و فنون سے فارغ ہو کر ہندوستان کے مختلف گوشوں میں جا کر کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں یہ سرکار مفتی آزم کا صدقہ ہے یہ سرکار مفتی آزم ہند کی عطا ہے سرکار مفتی آزم ہند کی عطا ہے جو آج مفتی آزم نانپارہ پوری دنیا میں چمک رہے ہیں جو آج پوری دنیا میں حضور مفتی آزم نانپارہ کو یاد کیا جاتا ہے تقریر سنو تو لا جواب تھی مدرسے میں بیٹھ کر کے جب پڑھاتے تھے تو جس علم کو پڑھاتے اس علم میں آپ ممتاز نظر آتے تھے تو تینوں طریقے سے اسلام کی خدمت کی جو آج ان کو دنیا یاد کر رہی ہے میں نے آیت پڑی جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے مفتی آزم نانپارہ نے لوگوں کو نفع پہنچایا اور ایسا نفع پہنچایا ایسا نفع پہنچایا کہ آج بھی عزیز العلوم کی شکل میں پوری دنیا میں جہاں جہاں اس مدرسے کے فارغین جاتے ہیں وہ قوم کو نفع پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ہے اللہ کے مقدس بندوں کی تاریخ جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کر کے اسلام کے پرچم کو بلند رکھا اور لوگوں تک اسلام کا پرچم پہنچا دیا تو لوگوں ان اللہ والوں کو آج دنیا کیوں یاد کر رہی ہیں انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا رسول کو راضی کیا یہ پیٹے ان کی بستر سے نہیں لگتی تھی رات میں رات پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتے غریب نواز کے ایک مرید کا کہنا ہے میں نے اپنے شیخ کو بیس سال تک اس حال میں دیکھا کہ یہ پیٹ غریب نواز کی بستر سے نہیں لگی پوری رات اللہ کی عبادت کرتے غوثِ عاظم نے چالیس سال اللہ کی عبادت اس حال میں کی یہ پیٹ بستر سے نہیں لگی غوثِ عاظم کی یہ حال ہے اللہ والوں کا یہ شان ہے اللہ والوں کی ان سے سچی محبت ہے تو کبھی سجدے نہ چھوٹے ان سے سچی محبت ہے تو کبھی نماز قضا نہ ہو ان سے سچی محبت ہے تو جان جائے تو چلی جائے لیکن اللہ کی عبادت نہ چھوٹنے پائے یہ زندگی سواری دنشات کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقتِ لسانی کی وجہ سے یا بتقاضہِ بشریت کوئی گلتی ہوئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کلے زمبی وطوبی لئی کلمہ تیئے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی کلی تو پھول کھلیں گے زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ بلا تاخیر درد پاک پڑھیں اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک سلم صلو علیہ سلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغی خلیل کا گلے زبا کہوں تجھے تیری تو اس وعیبی تنانی سے ہی بھری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے